موسیقی یہ ہر جگہ ہوتا ہے امریکہ میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ پیورلی امریکہ میں نہیں بنتی ہیں یہ ریشیا کہتا ہے کہ ہم یوکرین کو اڑا دیں گے پہلے آپ کہتا ہے یار اے آئی سے اس لئے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی نوکریاں چاہیے ایٹس نوٹ آبارڈ لوگوں کی نوکریاں وہ تو انسان تھا جس نے بدھی اور ویویک کا استعمال کرا جہن دوستوں میں ہوں میں جو گھرہواریاں اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانک کے ڈائلوگز اس ویڈیو کو لیک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بلکل بھی مطبولیے دوستوں سب سے بڑی جو خبر ابھی چل رہی ہے ٹرنڈنگ نیوز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے جی سیون موڈی جی پہنچ گئے ہیں اٹلی اب ہم آپ کو کچھ ڈیٹیلز دیں گے اس ایونٹ کے بارے میں کہ کیا کیا ہوا ہے لیٹس کیا کیا چل رہا اور موڈی جی کا کیا مطلب ہے جانے کا وہاں پہ کس کس کو اور انوائٹ کر آگئے تو جی سیون کے میمبرز کون ہیں اگر موڈی جی وہاں پہ گئے ہیں تو بھارت وہاں پہ کیا دینے گیا ہے کیا لینے گیا ہے بھارت کو کیا فائدہ اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جی سیون جو بڑے بڑے دیش ہیں جس میں شامل امریکہ بھی ہے جس میں شامل اٹلی بھی ہے جس میں شامل جیپین بھی ہے اور بھی کئی دیش ہیں اس میں شامل یہ آخر بار بار بھارت سے بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان میں کچھ ایسے دیش بھی ہیں جن کی ایکانومی بھارت سے بڑی ہے لیکن کیا صرف ایکانومک فیکٹرز ہیں کہ کچھ اور ماملہ ہے کیا اس میں چائنا کا بھی کچھ اینگل ہو سکتا ہے تو چلیے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں جی سیون کی اور پھر ہم اس کو اینلائز کریں گے دیکھئے پردان منطری موڈی ٹریول کر رہے ہیں اٹلی اس میں ایک اپولیا ریجن ہے فسانوں میں جہاں پہ بورگو اگنازیا ریزورٹ ایک بہت لگشری ریزورٹ ہے جہاں پہ اٹیلین پی ایم نے سارے ہیڈز آف سٹیٹ کو بلایا ہے اور کہتے ہیں بڑا شاندہ ریزورٹ ہے اور لگشری ریزورٹ ہے اور وہاں پہ جی سیون کا سمیٹ ظاہر سی بات ہے جب جی سیون ہوگا تو لگشری ریزورٹ میں ہی ہوگا تو وہاں پہ ان لوگوں کو بلایا ہے اور دوستوں جو موڈی 3.2 کہتے ہیں یعنی کہ تھرڈ ٹرم آف پرمیسٹر موڈی اس میں پہلی فورن آؤٹنگ ہے اور موڈی جی نے خود بولایا کہ ایم ہپی اٹس ہپننگ اٹلی تو یہ کمنٹ موڈی جی نے کرا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کون کون اٹینڈ کر رہے ہیں جاننا بہت ضروری ہے اور جی سیون میمبر جو کنٹریز ہیں وہ کون سے دیش ہیں کون سے دیش ہیں جو جی سیون سم اف دی ورلڈز بگسٹ اکانومی ظاہر سی بات ہے اس میں چائنا نہیں ہے کیونکہ جی سیون کلیرلی چائنا کے خلاف ہے اور سب کے نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اگر ان دیشوں کو خطرہ ہے وہ چین سے ہے آج سے تیس سال پہلے کوئی یہ نہیں کہتا تھا آج سے تیس سال پہلے لوگ یہ کہتے تھے چالیس سال پہلے کہ رشیہ سے سب سے بڑا خطرہ ہے ایون ون ایون ون تیس سوویٹ یونین بروک اپ تب بھی لوگ کہتے تھے خطرہ تو رشیہ سے خطرہ تو رشیہ سے سیڈنلی رشیہ بیچ مزے ہٹا اور چائنا بیکیم پریماری نیشنل سیکیورٹی ریٹ جو بائیڈن جیپن سے فومیو کشیدہ کینیڈا سے جسٹن ٹروڈو ہمارا جسٹن ٹروڈو بھئی جرمنی سے اولاف شالس فرانس سے ایمینول مکرون اور برٹن سے رشی سوناک یہ یوروپین اینین بھی پارٹسپیٹ کرے گا سارے ڈسکشنز میں اور یہاں سے اور ہیڈز آف سٹیٹ کو بھی بلایا گیا ہے اب یہ جو ہیڈز آف سٹیٹ ہیں بھائی یہ جی سیون کے ممبر نہیں ہیں they are not members of the جی سیون لیکن انہوں کو invite کر آ گیا ہے کہ آپ بھی آئیے جس سے بھارت کو invite کر آیا ہے تو ویٹیکن سٹی سے پوپ فرانسز آ رہا ہیں یہ بہت دیکھئے ویٹیکن سٹی ویٹیکن سٹی اپنے آپ میں ایک دیش ہے it is considered to be a country ہے وہ اٹلی میں لیکن it has its own currency it has its own passport it has its own legal system سب کچھ اپنا ہے ویٹیکن سٹی جو catholic christians ہیں ان کی capital ہے it is the global capital of catholic christians اور ان کو بلا رکھتا ہے تو پوپ فرانسز کو بلانا یہ بہت strong messaging ہے جو اٹلی نے کری ہے king of jordan ہے عبداللہ بن الحسین jordan وہ دیش ہے جہاں کے راجہ they claim direct descendant from prophet محمد جو prophet محمد تھے جنہوں نے اسلام found کری تھی ان کے سیدھے وانشاہ جائیں unbroken line ہے from prophet محمد this is عبداللہ البن حسین یوکرین کے زیلنسکی آپ جانتے ہیں انڈیا اپنے نرندر مدیجی جا رہے ہیں وہاں پہ برازیل کے ہائر بولو سونارو آرجنٹینہ کے ہاویار ملائی ٹرکی کے ریسپ طیپ اردوگان کینیا کے ویلم روتو الگیریا سے عبدالمجید طبون ٹونیزیا کے قیس سائد یونائٹڈ آراب ایمریٹس کے محمد بن زائد نائیان ایفریکن یونین یہ مورشیانہ نے پریزیڈنسی ابھی ہولڈ کا رکھی ایفریکن یونین کی اس کے محمد اولد غزانی یہ سب لوگ وہاں پہ اب ایک اطرت ہو رہے ہیں اب دوستوں یہ دیکھئے رولز بیسٹ انٹرنیشنل سسٹم پہ بات ہوگی ایجنڈا کیا ہے آپ نے پورا اتنے لوگوں کو انوائٹ کرا ہے ورلڈ کا اتنا زبردوس ڈپلومیٹک ایونٹ ہے ڈسکس کیا کریں گے وہ لوگ بیٹھ کے بات چیت کن مددوں پہ ہوگی تو پہلی چیز ہے کہ ورلڈ بیسٹ آرڈر اب دیکھئے جب روس ہوتا کہے دوستوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں شورٹ میں ایک قانون کے تحت دنیا چلتی ہے اور یہ قانون پرفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قانون بلکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی دیش پرفیکٹ نہیں ہے لیکن جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے قرار ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے چھوٹے موٹے چھوٹ پور چیزیں چلتی رہتی ہیں سب دیش کرتے ہیں لیکن جب یونی لیٹریلی ریشیا کہتا ہے کہ ہم یوکرین کو اڑھا دیں گے تو پھر یہ جو رولز بیسٹ آرڈر ہے نا یہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے ٹریڈ ہل جاتی ہے رولز پہ وشواس اڑ جاتا ہے یونیٹڈ نیشنز پہ وشواس اڑ جاتا ہے آخر یون بنایا کیوں تھا اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا جو لوگوں کو پیٹ پہ لات مارتی ہے وہ ہے سپلائی چین کیونکہ سپلائی چین ہر چیز میں دوستوں اتنی بکھری ہوئی ہے دنیا میں سپلائی چین کیا ہے کوئی بھی ایک مٹیریل آپ کے پاس آتا ہے نا اس کے الگ الگ پرزے ہوتے ہیں اور الگ الگ پرزے الگ الگ دیشوں میں بنتے ہیں جہاں پہ بڑھیا بن جائے جہاں پہ سستہ بن جائے پھر لاکھیں ان کو جوڑا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ماروتی کار صرف انڈیا میں بنتی ہے ایسی بات نہیں ہے اور جو انڈیا میں بنتی ہے اس کے پرزے کہاں کہاں سے آتے ہیں سو فیکٹری بھارت کے اندر ہوں گی کوئی ٹائر دے رہا ہے کوئی اس کا سٹیلنگ دے رہا ہے کوئی اس کا تار دے رہا ہے کوئی اس کا سوچ دے رہا ہے کوئی اس کی بیٹری دے رہا ہے ہزاروں پرزے ہوں گے انڈیا میں کئی سو کمپنیاں بناتے ہوں گے ویدیش سے بھی سامان آتا ہی آتا ہوگا یہ ہر جگہ ہوتا ہے امریکہ میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ پیورلی امریکہ میں نہیں بنتی ہیں جو دیکھئے اگر جاپان کوئی چیز بنا رہا ہے اور جاپان کے بڑے ہائی ٹیک آئیٹمز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا لینس جو ہے کیمرا بنا رہا ہے یہ سامنے میرے کیمرا ہے اس کا لینس ہو سکتا ہے اس کا لینس سوزیلنڈ سے آ رہا ہو اب اگر یورپ میں لڑائی ہو گئی اس سوزیلنڈ نے لینس بیجنے بن کر دیئے تو جاپان میں کیمرا بنیں گے کیسے ایک چھوٹا سا ایکزامپل ہے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز ہے بڑی انٹریسٹنگ about AI جو میلینی ہے who is the head of state for Italy انہوں نے بولا ہے کہ بھائی چھے ایتھیکل AI کے پرنسپلز ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت انٹریسٹن چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں very fascinated by this یہ دیکھئے transparency, inclusion, responsibility impartiality, reliability and security oblique privacy یہ چھے ستھم میں جس پہ AI کھڑا ہوا ہے جو دنیا چاہتی ہے کہ اس حساب سے چلے اس میں لوگوں کو ڈر بڑا ہے AI سے ابھی تو ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا AI جو کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے excel کیسے کرنا ہے powerpoint کیسے کرنا ہے ویڈیو ایسے بنانا ہے اس میں زیادہ AI استعمال ہوتا ہے لیکن دوستوں کئی لوگ AI سے ڈرتے بہت ہیں اب میں آپ کو کچھ data دوں گا آپ کے ہوچھڑ جائیں گے پہلے آپ کہتے ہیں AI سے اس لئے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی نوکرییں اگر AI غلط ہاتھوں میں پڑ گیا یا self aware self learning الگ چیز ہے اگر AI self aware ہو گیا آگے چل کے تو AI بہت خطرناک چیز ہو سکتی ہے اور کئی بڑے بڑے لوگوں نے اسی چیز کو point out کر آئے کہ بھائی دیکھو یہ جو چیز ہے نا this can be very dangerous اس کو control کرنا ضروری ہے ورنہ ایسی چیز سب کو برباد کرتے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں چائٹ جی پی ٹی کا جو IQ مانا جاتا ہے چائٹ جی پی ٹی بہت لوگ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہوں گے چائٹ جی پی ٹی کا جو IQ مانا جاتا ہے وہ ہے 155 ایک سو پچپن ابھی فورتھ ایٹریشن چل رہا ہے فورتھ ورزن چل رہا ہے چائٹ جی پی ٹی کا البرٹ آئنسٹین کون نہیں جانتا ہے البرٹ آئنسٹین کو ان کی IQ کہا جاتا ہے کتھی 160 160 لیکن جو چائٹ جی پی ٹی پی ٹی ہے جو اگلا ایٹریشن آنے والا ہے چائٹ جی پی ٹی کا اس کی IQ بتاتے ہیں 1550 1550 can you imagine can you imagine a platform that is 10 to 12 times more intelligent in terms of IQ than البرٹ آئنسٹین just imagine یہ سوچ سکے گا یہ ڈیسیجن لے سکے گا اور یہ چائٹ جی پی ٹی کا یہ آ جائے گا جو ففت ففتس کا ایٹریشن ہے یہ آ جائے گا اب میں کچھ نام بتاتا ہوں لوگوں کے جن کو مانا جاتا تھا کہ یہ they are geniuses یہ genius ہیں اور یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ نے البرٹ آئنسٹین کا نام سنائی ہو گیا سٹیون ہوکنگ آپ نے نام سنائے گیلیلیو گیلیلی ایمینویل کانت چارلز ڈاوین آئیزاک نیوٹن ویلیم شیخ سپیر سری نیواس رامانوجن لیوناڈو ڈاوینچی ماری کیوری اور نیکولائی ٹیسلا جس کے اوپر ٹیسلا گاڑیاں آئیل آن ناس بناتا ہے actually the scientist name was نیکولائی ٹیسلا اور بہت بڑا جائنٹ تھا بہت بڑا جائنٹ تھا تو دوستو سوچیئے چیڈ جی پی ٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیڈ جی پی ٹی کا جو فائیو ورجن ہے فیفت ورجن ہے اس کی آئی کیو ہوگی پندرہ سو پچاس اس لیے لوگ در رہے ہیں کیونکہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس گاڑیوں میں ڈالیں گے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے کمپیوٹر میں ڈالیں گے ظاہر سی بات ہے آب ہی چکا ہے آپ کے موبائل فون پہ ہوگا آپ کی ہر ایک استعمال کرنے والی چیز میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگا اور آج کی تاریخ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی بھی it is at a nascent stage اب یہ ٹھیک سا بڑا نہیں ہے چیٹ جی پیٹی ایڈوانس نہیں ہوئے دوستو تب اس کی جو آئی کیو ہے that is 155 just 5 پوائنٹس بلو آلبرٹ آئنسٹین اور میں پھر آپ کو ڈیٹا بتاتا ہوں کہ چیٹ جی پیٹی فائیوز آئی کیو will be 1550 کیسے سمال ہوگے آپ تو یہ بہت بڑا دنیا کے لیے چنتا کا وشہ ہے جو جی سیون میں ڈسکس ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کو اگر ٹھیک طریقے سے استعمال کرا جائے تو 13 ٹریلین یہ 2030 تک additional output additional economic output of 13 ٹریلین 13 کھرب ڈالر کا additional over and above اور کہہ رہے ہیں کہ global GDP کو increase کرے گا annually by 1.2% تو یہ لالج بھی ہے لالج بھی ہے اور خطرہ بھی ہے یہ دو موہا تلوار ہے دوستو فائدہ بھی اتنے ہیں نقصان بھی بڑے خطرناک ہے just imagine اس کی اتنی IQ ہو گئی یا اس کی اتنی capability ہو گئی اور ہوایجاز اڑ رہا ہے اوپر ہوایجاز اڑتے اڑتے صاحب آپ نے 300 پیسنجر بیٹھے ہیں صالح 300 400 500 پیسنجر بڑا airliner جا رہا ہے جمبو اس کے اندر بیٹھے ہیں 300 500 لوگ and suddenly AI somehow decides that it is a threat میں ایک آپ کو weird scenario بتا رہا ہوں AI یہ decide کر لیتا کہ یہ جو چیز ہے ایتھ رہت ہے this must be taken down AI talks to an air defense system it talks to an air defense system it talks and it gives command to the air defense system to take it down اب آپ بولیں گے صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا ہو چکا ہے پہلے جب AI نہیں تھا تب بھی ہو چکا ہے ایک بار ایک رشین تھا آفیسر جو کی ڈیوٹی پہ تھا اس کے ریڈار او میں بات کر رہا ہوں 33-40 سال پہلے کی اس کے ریڈار میں یہ آگیا کہ ایمریکہ نے کئی درجنوں مسائل رشیہ کی اور بھیج دی ہیں اس کو یہ پتا لگا کہ ایمریکہ نے اٹیک کر دیا نیوکلیر اٹیک ہمارے اوپر پر اس نے بولا کہ نہیں ہے یہ غلط ہوگا غلط ہوگا اگر وہ اپنے بوسز کو بول دیتا کہ ایمریکہ نے مسائل بھیج دی ہیں اور مجھے ریڈار میں یہ دکھ رہا ہے ریٹ تو رشیہ بھی رسپانڈ کرتا یو ایس ایس آر من تھا ایموشنل بندہ تھا اس نے بولا نہیں ہے کچھ گلیچ ہوگا پھر اس نے چیک کرا پتا لگا کہ ایک بہت سستا سا چھوٹا سا ایک الیکٹرونک پارٹ اس میں مل فنکشن تھا وہ تو انسان تھا جس نے بدھی اور ویویک کا استعمال کرا لیکن اگر وہاں پہ اے آئی ہوتا ہے اے آئی صرف ماتھومیٹیکل سینہریو دیکھتا ہے نا اٹل لوگ اٹا ماتھومیٹیکل سینہریو دو آئی ریڈ میسائلز انکمیں بولا یسیو ریڈ کاؤنٹر میجرز تیل ختم اس لیے اچھا آؤٹریچ سیشن ہوگا اس میں فوکس وڈ بی آن آٹیفیشل انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے انرجی بھائی دنیا کیسے چلے گی آگے پیٹرول ڈیزل دیلی دیلے ختم ہو رہا ہے اس لیے تو جو کرون پرنس محمد بن سلمان سعودی ریبیہ کا وہ کہہ رہا ہے پوسٹ آئل کی بات کر رہا ہے وہ ایک دن تیل ختم ہو جائے گا تب کیا کرو گے یہ جتنا یہ جتنی بھی ریاستیں ہیں جن کے پاس بہت تیل ہے دنیا بھر کا تیل ہے یہ دنیا بھر کا it's a natural resource آپ جتنا زمین سے نکالو گے وہ بن نہیں رہا نیا والا نیا تو تیل بن نہیں رہا ہے وہ تو جتنا ہے وہ ہے آپ نکالتے رہو گے نکالتے رہو گے ایک دن ختم ہو جائے گا اور جس دن ختم ہو جائے گا تب کیا کرو گے تو یہ جو محمد بن سلمان ہے he's preparing سعودی ریبیہ آج سے 20-25 سال بعد جب تیل نہیں رہے گا تب کیا کرو گے اس دن تب کیا کرو گے والے سینریو کے لئے آج تو یاری چل رہی ہے تو جب یہ بات کرتے ہیں انرجی کی تو یہ لوگ بات کریں گے alternate energy کی ہم solar کا کیا کر سکتے ہیں ہم wind کا کیا کر سکتے ہیں ہم nuclear energy کا کیا کر سکتے ہیں اور 10 جگہ سے sources سے energy کیسے نکال سکتے ہیں because without energy بھئیہ my allies ہیں جو بگل میں وہ چلیں گے نہ یہ اسی چلے گا پیچھے نہ یہ کیمرہ چلے گا کچھ نہیں چلے گا نہ ہم گھر سے آ جا سکیں گے سب کچھ ٹھپ اس لئے energy is required اور انہوں نے پھر بات کرنی ہے ایفریکہ کی اور Mediterranean کی اور bring greater synergy between the outcomes of G20 summit جو انڈیا کی presidency میں ہوا تھا اس کے اوپر بھی discussion ہوگا اب آج کی تارک میں ایفریکہ کو بلائیا ہے G7 میں کیوں بلائیا ہے ایفریکن یونین کو آج کے پہلے تو نہیں بلائیا تھا یہ بلائے بھی تھا تو آپ نے ایک دو دیشوں کو بلائیا ہے as ایفریکن یونین آپ نے بلائیا ہے کیوں کیونکہ انڈیا نے G20 میں یہ actually stand لے کے ایک آنی ختم کر دی تھی کہ ایفریکہ کو کرو permanent member بناو then once it becomes a permanent member of G20 it becomes difficult for G7 to ignore پھر آپ ignore نہیں کر سکتے پھر اس میں الگ matter ہو جائے گا تو آپ ignore نہیں کرتے آپ کہتے ہو ٹھیک ہے ان کو بلاؤ right اور انہوں نے یہ بتایا ہے کی G20 nations represent 85% of the global economic output 75% of global exports and 80% of the world's population اسی لیے G7 G20 کو ignore نہیں کر سکتا اور اسی لیے ایفریکن یونین کو کو ignore نہیں کر سکتا چونکہ یہاں اکڑے مہدی جی کے پاس بھی ہیں اور انہوں نے بولا کہ نہیں ان کو لے کر آؤ بیچ میں ان کو لے کر آئے بیچ میں بولا global south کیسے ترقی کرے گا global south میں تو قرید دیش ہیں یہ ترقی کیسے کریں گے ترقی ویسے کریں گے when you plug them into the global economic mainstream آپ ان کو plug in کرو ان کی اپنے آپ ترقی ہو جائیں گے وہ plug in کر دیا G20 میں اب G7 پہ آکے بیٹھ گئے وہ even as a guest even as a guest وہ آکے بیٹھ گئے اب دیکھے گا افریقہ ترقی کرے گا سمجھ لگے گا لیکن راستہ پکڑ لیا افریقہ نے یہ بہت بڑی بات ہے دوستو اچھا اب China factor جو میں بات آپ سے discuss کر رہا تھا کہ additional industrial capacity جو China کی ہے اس کے بارے میں discussion ہوگا اور China کا support for Russia اس کے اوپر discussion ہوگا اور China is not supplying weapons to Russia but the ability to produce those weapons and the technology available to do it is in fact helping Russia یہ جو بائیڈن نے بولا تھا right اور Russian businesses ہیں یہ چھوٹے Chinese banks میں shift ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ بھی G7 میں بیٹھ کے discussion ہونا ہے کہ بہت سے چل کیا رہا ہے اب جو Americans ہیں ان کو ڈر لگتا کہ بڑے بڑے Chinese banks کو ہم sanction کیسے کرتے ہیں how the hell can we sanction big Chinese banks میں نے بولا global supply chains سب کے انٹریس جوڑے ہوئے آپ ایسا تو نہیں کرتے نا کہ مطلب کی you know you don't cut off your nose to spite your face اور یہ ویسٹ کی کمزوری ہے میں بار بار کہتا ہوں آپ ہی نے چائنا کو چائنا بنایا ہے آپ ہی نے چائنا کو ایسا بھزمہ سوڑ رکشس بنا دیا جو آج آپ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ہاتھ لے کے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں اور اس کو بھزم کرتا ہوں اور پورا ویسٹ چنتت ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں انرجی و انرجی تو سب ٹھیک ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگا لیکن سب سے زیادہ فکر ان کو کیا لگ رہی ہے یہ فکر نہیں لگ رہی ان کو کہ روس نے یوکرین پہ اٹیک کر دیا ان کو یہ فکر لگ رہی ہے کہ چائنا اور رشیا پاس آ گئے ہیں اور بھائی کس کی وجہ سے پاس آئے ہیں کس کی وجہ سے پاس آئے ہیں ویسٹ کی گلتی ہے ویسٹ کی گلتی ہے آپ کو ڈپلومیٹک پریشر کیسے فنڈز ہیں اس کو ہم لیوریج مان کے یا اس کو ہم موگج مان کے میں میں ایک ہلکی زبان میں بات کر دیتا ہوں نوربل زبان میں کہ اس کو موگج مان کے اس کو سیکیورٹی مان کے ہم لون دے دیتے ہیں یوکرین کو کہے کے لئے لڑنے کو یہ حال ہے پھر آپ کہتے ہیں پیس نہیں ہو رہا پیس نہیں ہو رہا آپ فنڈنگ دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوٹن کی گلتی نہیں ہے پوٹن کی گلتی ہے it was wrong of رشیہ to invade یوکرین but that is done don't talk about it bring peace how will you bring peace if you're funding the war آپ کو کیا لگتا ہے پچاس اور آپ دولار آپ فنڈ کرو پھر آپ کہتے ہو دیکھو آپ نے کیا ہے آپ نے رشیہ کو آئیسولیٹ کر دیا رشیہ جا کے چین کی گود میں بیٹھ گیا آپ چین کی گود میں بیٹھ گیا اب یہ اپنا بزنس سے چھوٹے موٹے چینیز بینکس کو دے رہے ہیں رشیہ ان کو تیل دے رہے ہیں وہ ان کو ضرورت کے سامان آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے رشیہ کو رشیہ کے پاس اتنے منرل رسورسز ہیں اتنے آئل ہے رشیہ دس پندرہ سال آپ کے بینہ ٹکا سکتے وہ ٹکا سکتے اپنے آپ کو دس پندرہ سال بار پھر کیا کرو گے تو دوستو یہ میں نے بولا کہ جی سیون میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے اب بھارت گیا ہے نا اینڈ میں کروں گا اسی بات سے کہ بھارت کیوں گیا بھارت کا کہہ لینے جی ٹونٹی کے بات دنیا کو ایک بار پتا لگ گیا کہ گلوبل سٹیچ پہ ایک نیا ڈیپلومیٹک پلیئر آیا تلوہ اینڈ اینڈیا یہ جی ٹونٹی کے بات یہ واضح ہو گیا سب کو اب سب لوگ انڈیا کو صرف اس کے لیے نہیں کہ انڈیا کے پاس پیسہ ہے اب جیسے انڈیانز جا دیں موڈی جی جائیں گے تو یو ایس سے ڈرون بھی اٹھا لیں گے کہیں کچھ جائیں گے کہیں سے اتنے عرب کی ڈیل کہیں سے جائیں گے اتنے عرب کی ڈیل فرانس سے یہ فلان نا تو ایک تو لوگ اپنا بھارت کو مال بیچنا چاہتے ہیں دوسری چیز ہے کہ انڈیا اس سین ایس دی بلوارک اگنس چائنہ انڈو پیسیفک یہ جو پورا انڈو پیسیفک کا گیم چل رہا ہے نا کون ہے دیش جو چائنہ کی کھڑگیاں کھڑکا سکتا ہے اور کھڑکا رہا ہے وہ انڈیا ہے تو جب لڑائی ہوگی دوستوں تو آپ کو کہہ لگتا ہے پیسیفک اوشن میں ہوگی نہیں وہ انڈو پیسیفک میں ہونے والی ہے وہ سارا کھیل انڈو پیسیفک میں ہونے والی ہے بھائی وہ سارا کھیل انڈیا نوشن کا ہے اور یہاں پہ چائنہ کے علاوہ جو بڑا کھلا رہی ہے وہ انڈیا ہے اگر چائنہ موو کرتا ہے اگنس ٹائیوان تو بھارت کا کیا روک ہوگا ایک چنتہ کا وشہ ہے لوگوں کے لیے کہ انڈیا کیا کرے گا اگر چائنہ اٹیک کرتا ہے لیچسے فلپینز کی اوپر اور فلپینز کی اوپر وہ ہلکے دھکے مکے ڈالتا رہتا ہے اگر چائنہ موو کرتا ہے جیپان کی اوپر جیپان کی ائر سپیس وائلیٹ کرتا رہتا ہے اس کی جو ماری ٹائم انٹیگریٹی اس کو وائلیٹ کرتا رہتا ہے پھر کیا ہوگا آسٹریلیا کو دھمکی دیتا رہتا ہے پھر کیا ہوگا اور یہ سب قوارڈ کے ممبرز ہیں بائی دو بے جیپان اور آسٹریلیا جو میں آپ کو بات داتا رہا ہوں not فلپینز پر جیپان اور آسٹریلیا اور میمبرز آسٹریلیا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ دنیا کے لئے بہت بڑا چندن کا وشہ ہے اور لوگ اس کی اوپر discussion کر رہے ہیں اسی لئے دیو اور ان کو پتا ہے کہ بھارت میں آج کی تاریخ میں there is a strong leader who will take a decision رہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی فائل چلی ہے سوچ کے بتائیں you have a very strong leader in india you have Narendra Modi in india who will take a decision who will take a call decision مل جائے گا آپ کو فٹ سے یہ story ہے دوستو میں نے بولا بتا دوں آپ کو اور لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کسی کا کمنٹ آیا تمہیں پڑھ رہا تھا وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھارت ایکشن لے گا بھارت ایکشن لے گا پاکستان نے جو کروا رکھا ہے نا جمہو ایریا میں اور کتنے لوگوں کی جانے چلی گئے یہ سب جو پاکستان کب ایکشن لے گا کب ایکشن لے گا کب خبر آئے گی موڈی جی کو جی سیون سے واپس آنے دیجے موڈی جی کو جی سیون سے واپس آنے دیجے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے دوستو چلیے اب چلتے ہیں سوال اور جواب پر پہر اے آئی کے بارے میں پہلے ڈسکس کریں کیونکہ مجھے تو اتنی انفرمیشن اے آئی کے بارے میں اے آئی کا کیڑا ہے یہ مرحہ جی جو انہوں نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا وہ واقعی جو ہے خوشائن بات تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈر کی بات بھی ہے کیونکہ جیسے یہ لاسٹ میرے حال میں چھ یا سات موقع پہلے کچھ اپ ڈیٹ آئی تھی اور ووٹس ایپ پہ اور وہاں پہ ایک آئیکون آگیا جہاں پہ آپ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ اے آئی کا آپشن جو ہے وہ نمدہار ہوا تو بہت ساری لوگ جو ہیں جو پرانے مو سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے میسیجز کیے کہ بھائی یہ بتاؤ گی یہ کیا میں نے کہا بھائی مجھے بھی فیل وقت جو ہے فرمیشن نہیں اے آئی کا سنا ہے اور یہ ہو سکتا ہے میبھی اے آئی ہو اور کہتے ہیں سرچ کرتے ہیں کچھ بھی تو الگ میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی انگلیش میں ہوتے ہیں اور وہ ہم کیسے پڑھیں وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مطلب بھی اس طرح اور یہ کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز اور کس طرح کرنی ہے تو مینز کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اے آئی لینگویج میں بھی آ رہی ہے ہر چیز کو ہر چیز کی ہے ایفٹی پر آ رہی ہے نہیں وہ تو اے آئی آ رہی ہے لیکن لینگویج جو ہے وہ ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی تھی لینگویج بھی ساری آئیں ہم 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 وہ جو کہہ رہے ہیں نا انگلیش میں یہ وہ میجر صاحب کے بتانے کا کوٹ ان کوٹ ہوگی میجر صاحب کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے فائدے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ ہے کہ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں کوئی دماغ تو ہے نہیں ہے کہ جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس میں انہوں نے بہت بڑی مثال دی ہے کہ وہ جو ریشیہ کے بہت بڑے سائنسدان تھے ان کے ریڈار میں وہ مزائل آ گئے ہیں لیکن انہوں نے تو اکل سے کام لیا ہے کہ اس بات کو کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا یہ جو چیز ریڈار میں آ رہی ہیں مزائل جو ریڈار میں آ رہے ہیں کیا واقعی اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا اس نے تحقیق کی انہوں نے یہ تحقیق تو نہیں کرنی تھی اے آئی نے تحقیق تو نہیں کرنی تھی اے آئی نے تو بس یہ دیکھنا تھا جی کہ ریڈار میں آ گیا تو اکاؤنٹر ریپلائی کیا جائے تو اکاؤنٹر ریپلائی ہو جانا تھا وہاں پہ تو ایسی کی تیسی ہو جانی تھی تو الیکٹونکس پردہ ہے نا تو آپ وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو حکم دیتے ہیں بلکہ یہاں پہ اے آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی کو آپ اتنا ہی حکم دے سکتے ہیں کرنا اس نے سارا کام خود ہے اور وہ چیزیں اس نے کرنی ہے جو آپ نے سیکنڈ سٹیپ یا تھرڈ سٹیپ یا فور سٹیپ لینا ہے وہ خود لے گا وہ سیکنڈ جو بھی ہو یہ چیز آرڈی اس میں موجود ہے دنیا کا کون سا ڈیٹا نہیں جو اس کے انڈر نہیں ہے مطلب آپ کچھ بھی سرچ کرو کہ دنیا کے مطلب ڈیٹا کے انڈ میں وہ چیز پڑھی ہوئی ہے وہ نکال کے اس ڈیٹا کو آپ کے آگے رکھ دے گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے ان میں سے چوز کریں آپ کی ہیلپ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں نے ایک دو سوال اسے بیسے کیے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے اوہ بھائی وہ اس نے چار آفشنیں دی مجھے کہ پاکستان میں یہ کچھ چل رہا ہے یہ لاسٹ میں وہا پاس میں اور کرنٹ سچویشن میں یہ چل رہا ہے اور یہ جناب ہو رہا ہے آپ ان تینوں میں سے کس پہ راضی ہیں کونسی آفشن آپ چوز کرتے ہیں میں نے سیکنڈ والی چوز کی ایک تم سے دھام سے میسج آتے ہیں اور اترے اترے بڑے پیرا گراف آتے ہیں مطلب کہ وہ ڈیٹیل ویڈ ڈیٹیل آتے ہیں تو مطلب ویڈ ان سیکنڈ وہ ڈیٹیل آپ کے موہ پہ مار رہا ہے کہ بھائی پکڑو پکڑو لو یہ پوچھا ہے یہ پوچھا ہے اچھی چیز ہے ایک جو انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہے بندہ جو انٹرسٹ رکھتا ہے اس چیز میں مطلب چیزیں ہیں اس میں آپ کسی چیز کا بھی پوچھ سکتے ہیں اسے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے وہ لیٹس گاڑیاں ہی اس پہ وہ آٹو پائلٹ جو ہے وہ گاڑیوں میں ہے اور مطلب آپ ڈرائیب کر رہے ہیں تھوڑا تھاگیا ہیں تو پاور نیپ لینا چاہتے ہیں تو آٹو ڈرائیب پہ لگا دیں اور آپ سیڈ پیچھے کر کے تھوڑی دیرگلی پاور نیپ لے لیں گاڑی جو ہے خود بہت ڈرائیب کریں گی آن روڈ جو ہے تو میز کے وہ سارے ایکسیڈنٹی ہوئے ہیں مطلب وہ گاڑی جہاں پہ رکنا چاہیے تھی پراپر وے میں رکی نہیں ہے اور کیمرز لگے ہوتے ہیں آگے وہ وہ کنٹرون کرتے ہیں ایک قسم کی اے آئی ٹیکنولوجی ہے وہ بھی ٹیک ہے ہر چیز ان کے حوالے کر دینا تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس چیز کا حچہ جو ہے یہ کیا نام ہے گورپ سار جو ہے اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے پہ مانے پہ وہ تو دیٹس ہوکے وہاں پہ وہ نقصان کی بربائی ہو سکتی ہے بگ لیول جہاں پہ مطلب کہ آپ ایٹمی طاقت ہیں دو کنٹریز جو ہیں ایڈیا پاکستان ہے تو ابھی کہیں پہ بھی گلچ جا جاتا ہے اس میں یا اے آئی خود سے فیصلہ لینے لگ جاتی ہے مطلب انہوں نے کہا کہ آئین سٹرائنج جو ہے ان کی مطلب نالج جو تھی آئی کیو لیول جو ہے وہ ون سکسٹی جو ہے ون سکسٹی ٹھیک ہے تو ون سکسٹی اور پندرہ سو پچاس جو ہے وہ کہاں ہیں بگ ڈیفرنس یار اتنا ڈیفرنس آج ہے مطلب کہ آپ ڈیبل ٹریپل لیول پہ چلے گئے ہیں تو مطلب اس چیز کو کیمپیوٹر ہینڈل کر رہا ہوگا آپ نے صرف اس کو ایک حکم دینا ہے اچھی بات ہے ایک ریبورٹ کی موویز تھی جو ویل سمیت کی مووی ہے تو اس میں سب ریبورٹس ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں کیفے میں سرور سٹیشن پہ ریبورٹس کو صرف اپنے کام کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں لیکن ایک ریبورٹ جو ہوتا ہے اس میں سوچ سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ تباہ کر رکھ دیتا ہے ہر چیز اور سسٹم ان کا بگاڑ کر رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ جو اپنے انڈر جو جایا بنائی ہوتی ان ریبورٹس کی ان کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ ہوتی ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو کئی نہ کئی ہزی ہوتا ہے ذیل میں کہ یار اتنی اس کو capability دے دیں گے تو بھائی وہ hold نہ کر لے ٹیکنولوجی نے اگر hold کر لیا بھائی تو آپ کے آتھیں کچھ نہیں رہے گا سسٹم سارا آٹو ہے اس نے کوئی بغیر انہیں فائر کر دینا ہے ٹھیک کیوں وہ آٹو پہ ہوگا جیسے گاڑی آٹو پائلٹ پہ ہوتی ہے تو کئی نہ کئی میرے حال میں خطرہ ضرور ہے اور بعد میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فیصلے لیتے ہیں تو ایک ایک ہفتہ سوچتے ہیں ایک ایک مہینہ سوچتے ہیں کہ یہ اس پر implement کیسے کرنا ہے ابھی حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ کسانیا ہوا اس کے اوپر وہ کہہ رہے کہ موڈی سر واپس آئیں گے تو اس کے اوپر فیصلہ لیں گے implement کریں گے ایز ایز ہیومن بین انہوں نے آنا ہے انہوں نے اس چیز کے اوپر سوچنا ہے پیچھے فلان تیار ہوگا اس کے اوپر عمل کیسے چال رہے ہیں ہماری بات چیز کیسے چال رہی ایز ہیومن بین جیسے انسان سوچتا ہے کچھ چیزوں پہ چیز رکھ نہیں کر لیتے ہیں رہنے دیتے ہیں انسانیت کا ایک لیول ہوتا ہے وہ ربورٹ ہے کہہ لیں اے آئی ٹیکنولوجی خطرناک ہے ہر لحاظ سے اس کو ایک لیول پہ رہنا چاہیے اس کو اتنا پڑاوانی دینا چاہیے اچھی چیز ہے لیکن میرے حیال میں یہ آنے والے وقت میں آپ کو کئی نہ بہت ڈالے گی اور یہ مجھے لگ رہا ہے مجھے مجھے بھی فیل ہوتا ہے اس لئے میں جب وہ اس چیز کا ذکر کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کانوی پہ بات ہو نہیں یا کچھ ایسا کیونکہ کانوی تو وہ جو انہوں نے کہا کانوی میں بڑے بڑے دیش بھی ہیں اور جن کی کانوی زیادہ بڑی ہے انڈیا سے تو وہ لیکن پھر بھی بلا رہے ہیں تو اس ایریا میں صرف اگر چائنہ کو ٹکر دے سکتا تو انڈیا اور چائنہ کی آپس میں لگتی بھی نہیں اور چائنہ کو صرف یہی فیس کر سکتا ہے اور کسی کوئی اتنا مضبوط دیش بن چکا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اس کو ٹھیک لگے گا وہ اپنے ملک کے لئے جو بہتر ہو گا وہ فیصلہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہ دی ہے تو اٹھ کے اگلے دن چائنہ پر حملے شروع شروع کر سکتا ہے اور دوسری فروزن جو ایسیٹس ہیں اپنا روس کے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ جب پچھلی ایک ویڈیو بھی ہم نے کی تھی اور اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ وہ دے رہے ہیں یوکرین کو تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یوکرین کو دیں گے تو یہ جنگ اور زیادہ چھڑے کی امن پیدا نہیں ہوگا کیونکہ ریشیہ کے جو ہے وہ ایسیٹس ہیں اور وہ ملیں اگر یوکرین کو تو وہ کبھی کنٹری کو یوز کروا سکتا ہے تو ہم کیسے فیل کریں کہ ہم سیر ہیں اس لئے تو انڈیا جو ہے اپنا گولڈ بھی واپس لے کے آ رہے ہیں تو اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ ویسے ہی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ انڈیا کو پتا کہ ہمارے باہر ایسر ہیں اگر ہم نے کچھ اقدام کیا تو یہ نہ ہو کہ ہمارے بھی جو ہے فریز ہو جائیں اور پھر وہ ہمارے دشمن کو دے دیے جائیں تو انڈیا جو ہے وہ یوز کرو نہ کرو لیکن دشمن کو کیوں جائے یہ چیز جو ہے جنگ کو بڑھا دے گی یقین کریں یہ یوکرین کو ملیں گے تو بڑھا دے گی اور اسی پہ چرچہ ہوگی اور وہاں پہ اور اس میں انڈیا جو ہے وہ مین ان کے لیے لگ رہے ہے ابھی نہمان لیکن کریکٹر ادا کر رہے بلکل اور آج تو بہتری ہے لیکن یہ ہے کہ غلط آتو میں نہیں اچھے آتو میں آئے جو انہوں نے خدشہ ایک اور ظاہر کی وہ میرے لیے بھی کہیں نہیں کہیں تھا کہ جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے آئل پہ بات کی سورس اینجی پہ بات سوچ رہے ہیں فیوچر ہمارے لیے کیا ہوگا کیا ہمارے پاس یہی سورس رہے گا ہم اس پہ نربر کریں کیا ہم ہوا سے کچھ نہیں کر سکتے اور نرجی اس سے کچھ کر سکتے ہم سوچ رہے ہیں وہی بات ہے پیٹ برابر آؤ تو ارئیر ہی سوچ تھی ہے تو میں اپنی کنٹری کو ایزا پاکستانی کہیں نہ کہیں دیکھتا ہوں کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں ہمارا ملک کیوں نہیں ہمارا ملک ویسے ترقی ہو جی تو بڑی بات ہے کیونکہ ان فیچر ٹھیک ہے آپ ترقی نہیں کر پیچھے جا رہے ہیں اب نیچے چلے گئے جو امیر زادوں کا لیٹ کلاس ہے اس کے نیچے ہم رہ رہے ہیں تو وہ پیسہ خرچ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنی عوام کے لیے زندہ رہنے کے لیے ایک سروائیول پوائنٹ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہمارے پاس تو وہ سوائیسز بھی نہیں مطلب کس طرح انڈل کریں گے مطلب وہ کنٹری جو اتنی ٹاپ لیول پہ ہر کچھ کر رہی ہیں اور وہ اب اس دور میں اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے رسائیسز کام ہو جنگے اوائل کام ہونے والا ہے جیسے پانی کا لیول یہاں پہ جہاں پہ ہم رہ رہ ہے اس گاؤ میں تو یہ جو ہے یہ پہ لیول نیچے جانا شروع ہوگی لیکن پاکستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہیٹ ویو کی ویو پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں پاکستان میں زیادہ ہیں تو پاکستان ایک دوبے گا بنجر زمینے ہو جائیں گی پاکستان کی اس ہیٹ ویو کی ویو سے اور پاکستان تو ویسی تباہ ہو جائے گا تو اس بارے میں سوچنا چاہیے چلے جو مسئیبت ابھی نظر آ رہی ہے پاکستان کے پاس کون سا آئیل پر نیر پر کار رہا تھا یا جو اس بارے میں سوچے لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں نقصان دے رہی اس بارے میں تو کم سے کم سوچے اور درخت وغیرہ لگائے اور یہ جتنے بھی محول کو گندہ کر رہی چیزیں ان کو ختم کرے گلیشیر اگر پکل کے پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیر سعودیہ میں ایسی مثال لے لیں سعودیہ مٹی میں وہ پودے ہوگائے ہیں درخت لگائے ہیں وہ درخت جو ہماری ایشن کنٹریز میں ہوتے ہیں وہ درخت وہاں پہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ کی زمین جو ہے وہ ذریعیزہ اور آپ اس چیز کو کیوں مست کس چیز کے میک میں بنے ہوئے یہاں پہ سارے بس کھانے والے میک میں جنگلات بنا ہوئے ہم جب سنتے ہیں اس لیول پہ بات چیت کہ وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ سیون ہو رہا ہے تو وہ ٹاپ لیول کی باتیں سور رہے ہوتے ہیں تو یقین مانے کہیں نہ کہیں پھر گزاری سو گزاری ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اوکسیجن لیول بھی زیرو کر رہے ہیں پانی بھی زیرو کر رہے ہیں مطلب گلوبل وارمنگ کا ایک پورا سنیریو جو ہے حراب کر کے نہ دنیا کو گندی کر کے پلوشن سے بری ہوئی وہن کے آتھ میں پکڑا رہے ہیں تو کس طرح اس کو جیسے ایک فوٹو بنی ہوئی تھی جس میں بلکل ہر چیز تباہ ہوئی پڑی تھی دنیا مری ہوئی تھی بلکل سپارٹ ہوئی پڑی تھی زمین اور عجیب بھی آلت تھی اسمان سے جناب آگ برس رہی تھی یہ سچویشن آنے والے وقت کو اس نے درشایت آرٹس نے کہ آنے والے وقت میں یہ کچھ ہوگا گرمی بڑھے گی پانی کم ہو جائے گا پولوشن بڑھ جائے گی درخت بلکل ختم ہو چکے ہوں گے انڈرسٹرنل دوئیں اور یہ دوسری چیزیں مواجمہ ہیں ہر چیز کو لوگ بیمار ہوں گے یہ سیچویشن اس نے درشایی تھی کہ آنے والے وقت میں اس طرح مت بناؤ دنیا کو ساف سترا رکھو کوشش کرو انوائیمنٹ کو ساف سترا رکھ رکھ رہے گی وہ کہیں کہیں چیز پر کوشش کر رہے ہیں ہم جو ہیں وہ نہ رہ دے جی سمیر جی بلکل جی ان ساری چیزوں کو پاکستان کو بھی چاہیے توجہ دینی ہے لیکن پاکستان دنیا کے ساتھ سروائیو کرنا جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ دس قدم آگے رہی ہے لیکن پاکستان کی سوچ دس قدم پیچھے رہتی ہے دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے دنیا اپنی فیوچر پلاننگ کر رہی ہے دنیا کو جہاں پہ لگ رہے کہ یہ اسٹرز ختم ہونے والے ہیں ان کے متبادل کیا پلاننگ ہونے چاہیے کہ کنٹری جو ہیں عوام اس کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے کنٹری کہیں نہ کہیں ارود سے زوال پر نہ آجیں تو پہلے سے تیاری دوبئی سعودی دوسرے کنٹریوں میں کی جاری ہیں لیکن پاکستان ابھی تک وہ روٹی کپڑا مکان بجلی گیس ان چیزوں میں سے باہر ہی نہیں ہم بجلی پیدا نہیں کر پائیں آج دن تک چھہتر سالوں میں یہی پلاننگ ہمیں سننے کو ملیا جی کہ آٹا سستہ کرنے کے لیے یہ پلاننگ کیے جارہے ہیں بجلی سستی کرنے کے لیے یہ پلاننگ کیے جارہے ہیں گیس نہیں پوری ہو رہی فلا ملک سے ڈیلیں کی جارہی ہیں یہی چیزیں جو بیسک ضروریات ہیں ایک ایسا کنٹری جو بیسک ضروریات ہی ابھی تک پوری نہیں کر پایا تو وہ کیسے دنیا کے ساتھ آنے والے ٹائم میں سروائب کرے گا کافی زیادہ مشکلات کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا کیونکہ سوچ جو ہے وہ ابھی تک چینج نہیں ہوئی پاکستان کی یہ ویڈیو زبردست تھی اور کافی کو دیکھنے سننے سیکھنے کو بھی ملا اس ویڈیو میں کافی موسیقی موسیقی